آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے ایک فیلڈ کا جس کے اندر جو ہے وہ گندم کی جو نوکے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں نوکے جو ہیں وہ بلکل پیلی پڑ گئی ہیں کچھ لوگ اس کو بیماری کا نام دے رہے ہیں کچھ لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں تو جیسے زمیدار کے ہاں یہ مسئلہ بنا تھا اس زمیدار کے ساتھ مل کے میں نے پھر اس کا جو ہے وہ مسئلہ دیکھا ہے اور اس کے مطلق میں نے اس کا حل دونڈا تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں اور فیلڈ کی کنڈیشن اور پھر دیکھیں کہ یہ پیلا پن کیوں ہے اور آپ کی جو فصل میں پیلا پن ہے وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی آپ اندازہ لگا سکیں گے تو چلیے دوستو آج کی یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بھی تو تب تک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنے اس چینل کو اور نئی معلومات یا نئی سجیشن ہو تو وہ آپ کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا یہ ہے وہ گندم جہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ ٹرائی الٹرا کا استعمال ہوا ہے تو یہ سپرے کی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ییلوش کلر کی گندم جو ہے وہاں آپ کو نظر آئے گی لیکن کچھ لوگ اس کو رسٹ کی بیماری بول کر آپ کو سپرے کروانے کی کوشش کریں گے تو لہٰذا اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ ٹرائی الٹرا کا دوبارہ زہر ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر سٹریس دیکھنے میں ملا ہے اور ویڈ کے جو نچلے پتے ہیں خاص طور پر یا اوپری پتوں کی جو ٹپ ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر نظر آئے گی تو لہٰذا دوستو یہ پیلا پن جو ہے وہ آپ کو پریشان نہ کرنے والے جہاں پر فنجی سائیڈ کی سپرے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہاں پر آپ نے اپنی فٹیلائزر کی اپلیکیشن جہاں وہ نارمر رکھنی ہے تاکہ آپ کی فصل سٹریس سے بھی نکلے اور آپ کی فصل بڑھوتری کی طرف بھی جاری رہے تو کوشش کریں اپنی مس گائیڈنس سے بچیں اور میکمہ ذرات کے نمائندہ سے یا کسی ذریعی ماہر سے مشورہ کرنے کے بعد چلیں سبسکرائب کیجئے گا اپنے اس چینل کو اور نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ملیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سیچویشن چل رہی ہے فصلوں میں پوٹاش کو لے کر